کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہے جہاں پر کرپٹو کرنسی کی سیچویشن میں پینک پا جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا سرمایہ دوب چکا ہے اس بارے میں آپ لوگ اس ویڈیو کا اندر جان پائیں گے کہ کرپٹو کرنسی کی ویلیو دن با دن کیوں کم ہوتی جا رہی ہے اس سارے سیچویشن سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں اگر ہم بات کرتے ہیں کل ہونے والی ٹریجیڈری میں جس کے اندر کم آلموس بیٹ کوئن کی ویلیو ایک دم 11.46 پرسنٹ گر چکی ہے یاد رکھیں جب آپ لوگ کسی کی ٹیکنیکل انیلائیسز کرتے ہیں تو اس وقت ٹیکنیکل انیلائیسز کام نہیں کرتی جب آپ لوگ کسی ٹویٹ یا کسی نیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرپٹو کرنکسی آلموس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کسی نیوز پر یا کسی ایک سٹرانگ بندے کی ٹویٹ پر یا کسی ایک بڑے بہت بڑے کمپنی یا انویسٹر کی ٹویٹ پر اگر کوئی بڑی کمپنی یا کوئی انویسٹر اس میں سے پیسہ نکال لے یا کئی ایسی ٹویٹ کر دے جو کہ بٹوائن کوئن یا کسی بھی آلٹ کوئن کے لیے نیگٹیو ایمپیکٹ مارکٹ میں ڈال سکتی ہے تو اس وقت اس کی ویلیو دون ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے حالی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو چند چیزیں بتانا چاہوں گا بٹوائن کی ویلیو 11.46% دون ہوئی ہے اگر ہم پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں تو اس کی ویلیو 0.15% دون ہو چکی ہے اور اگر ہم ایتھرئیم کی بات کریں تو 1.03% انکریز ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بٹوائن کی ویلیو دون ہونے سے آل موت سب کی ویلیو دون ہوتی ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ موسٹ ویلیو جو آنا وہ ریڈ کے اندر ہے لیکن آپ کہیں گے کہ گرین میں بھی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ گرین میں کیسے ہے دیکھیں یہاں ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریڈ گراف آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر دیکھیں کہ بٹوائن کی ویلیو جو ڈون ہوئی ہے وہ 0.15% ایتھاریم کی ویلیو بڑی ہے 24 آر کے اندر لاشٹ 1.03% اب اس کو چھوٹ دیں ایتھار آ جائے سیون ڈے کے اندر جو ویلیو ڈون ہوئی ہے وہ 8.72% اگر اس کے اندر جس نے ون ویک پہلے اگر ایتھاریم خریدہ تھا تو وہ 8.72% لاش میں ہے اس وقت بھی تو اگر اس کے لیے 1.03% انکریز ہو بھی جائے تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ابھی بھی لاش میں ہوگا اگر میں آپ لوگوں کو یہ ساری ویلیو دکھاؤں ہوں تو آپ لوگوں کو پاس چل جائے گا کہ سیون ڈیپ اندر پرسنٹیج میں سارے ہی لاش میں ہیں آرموسٹ یہ دیکھیں آپ سارے لاش میں ہیں تو اس وقت جو سیچوشن چل رہی ہے وہ لاش فال سیچوشن چل رہی ہے آلٹ کوئن تقریباً لاش میں ہیں یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی جو ویلیو ہے کرپٹو کوئنسی کی آلٹ کوئن کی یہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کسی کی نیوز پر اس لیے انیلائیسس سے زیادہ امپورٹنٹ کرپٹو کوئنسی میں نیوز پر ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہر نیوز سے باخبر رہیں اگر آپ لوگوں نے ہر نیوز سے باخبر دانا ہے تو اس چینل کو جوائن کر لیں لیکن اپنے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو ریچنٹلی ایڈڈ ہوئے ہیں اور جو بگ گین اور لاس کی ہیں بگ گین بھی ہیں اور ٹرینڈنگ میں یہ چل رہے ہیں لیکن ٹرینڈنگ والے بھی آپ لوگوں کو بتا ہے کہ وہ دون ہوئے ہیں لیکن ہم نے پچھتے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ شیبا اینو کی ویلیو انکریز ہوگی بے شک باقی بیٹکوائن کی ویلیو کم ہو رہی ہے لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شیبا اینو کی ویلیو نائنٹیو پوٹیٹو پرسنٹ انکریز ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی مین ریزن کی طرف اس کی ویلیو دون کیوں ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹکوائن ایتھوریم اور ڈالج کوئن کی ویلیو دون کیوں ہو رہی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس کے اوپر یو ایسے کے اندر اور مختلف کنٹریز کے اندر خاص طور پر یو ایسے کے اندر انٹرس ٹریٹ بڑھا دیا گیا ہے بینکنگ کی طرف سے اور ڈیفرنٹ کمپنیز اور ڈیفرنٹ چینل کی طرف سے جس کے اندر ہم بیٹکوائن اور ایتھوریم اور آرڈ کوئن یعنی کہ یوز کر سکتے ہیں انہوں نے اس کا انٹرس ٹریٹ بڑھا دیا ہے اور انٹرس ٹریٹ نہیں بڑھایا بلکہ صرف اور صرف اس کی جو ٹیکسز ہیں ٹیکسز بھی بڑھا دیئے گئے ہیں اس سارے سی ارتحال کے اندر جو ہے بیٹکوائن کی جو انویسمنٹ کی وہ شین کر گئی ہے لوگوں نے اپنا پیسے نکالنا سٹارٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو ڈون ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ جو ایلن مسک ہے جو کہ ٹیسلا کا فونڈر ہے اس نے جو ٹویٹر کا ٹویٹر کو ریمنٹس جو ٹویٹر میں دے رہا تھا وہ ڈوج کوئن سے اب جو ایلن مسک ہے اس نے حال میں ٹویٹ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ جو ٹویٹر ہے وہ اپنے بلیو سروس کے اندر ڈوج کوئن کو ایڈ کر لے لیکن شاید میری خیال سے اس کی بات نہیں مانیں گی جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹویٹر کے بورڈ آف ڈریکٹر میں میں شامل نہیں ہوں گا تو ٹویٹر کے بورڈ آف ڈریکٹر میں شامل نہ ہونے سے اوور آل ڈوج کوئن کو اوپر اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ صرف ڈوج کوئن کے اوپر ہی نہیں مرتب ہوئے بلکہ اس کا اثرات بٹ کوئن کے اوپر بھی پڑا ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو ڈون ہو رہی ہے لیکن اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ویلیو ہے جو کہ اوپر جا رہی ہے جیسے میں نے شیبا انو کلتایا میٹر فے بتایا اور یہ لاسٹ ٹویٹی فورا کے اندر میٹر سائبر فائیف فور فائیف فور پائنٹ فوائنٹ فوائنٹ سیس پسنٹ اوپر چلا گیا ہے اگر میں بٹ کوئن کے بات کر رہا ہوں تو بٹ کوئن کے اس وقت جو چانس ہیں وہ مزید ڈون ہونے کے ہیں اس وقت کی ماغت کی مطابق جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ شام تک یا اس کی کوئی اور نیوز آ جائے یا کچھ اور ٹویٹ کر دے یا کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں اس کے انقریز ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیل فور اس کی ویلیو انقریز ہونے کے چانسز نہیں ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ساری سیچوشن میں کیا پیرنا ہے جن لوگوں نے بیٹ کوئن ایتھیریم کارڈانو ایٹر جو ٹاپ ٹین کوئن ہے یہ ٹاپ ہنڈرڈ کوئن خرید کے رکھے ہوئے ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے لاس میں ہوں گی اب آپ لوگوں کے پاس دو سیچوشن ہے یا تو اس وقت آپ لوگ انتظار کریں ایک بہت بڑی نیوز کا جس میں بیٹ کوئن کی ویلیو انقریز ہونے سے ان سارے ٹاپ ہنڈرڈ کوئن کی ویلیو انقریز ہو جائے گی یا تو آپ اس بات کا انتظار کریں دوسرا آپ لوگ کو اس کوئن کو خریدنا ہوگا جس کو آپ لوگ ون ویدن ون آر کے اندر پیچ سکو آپ لوگوں نے زیادہ دیر اندھار نہیں کرنا زیادہ دیر سوچنا نہیں ہے زیادہ پروفٹ کرنی سوچنا آپ ویدن ون آر کے اندر آپ نے تھوڑا سا مارجن نکالنا ہے اور نکل آئیں تھوڑا سا مارجن نکالنا ہے نکل آئیں بے شک آپ کم ڈالر سے سٹارٹ کر دیں بے شک 50 ڈالر سے سٹارٹ کر دیں لیکن مایکرو بٹ پر کام کریں اس کے بارے میں ہم نے کون سا پوائن آپ لوگوں نے خریدنا ہے کون سا سیل کرنا ہے کب خریدنا ہے کب بیچنا ہے یہ سارا کچھ ہم آپ لوگوں کو ویڈیو میں بچائیں گے کہ کون سا پوائن خریدنا ہے اس لئے آپ جڑے رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس ہی وقت آپ لوگوں نے پرچیت کرنا ہے اور جس پوائن پہ وہ پہنچ جائے گا ہم بتائیں کہ اس پوائن پہ پہنچنے پہ آپ لوگوں نے بیچ دینا ہے آپ سب لوگوں نے ساروں نے اس کے اوپر بٹ لگا دینی ہے اتنے ہی پوائنٹ کے اوپر تو آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر لازمی فوکس کرنا ہے اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس ہی ارننگ کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں نے خریدہ ہوا ہے اس کو آپ لازمی بیچنا نہیں چاہتے پھر آپ کے لئے یہ ہی اپشن ہے کہ لانگ ٹرم کے لئے انتظار کریں اور آخر میں اگر کسی کے پاس کوئی کوائن ہے یا کوئی ایسا کوائن ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا فیچر کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اپنا کوائن کے بارے میں کوائنٹ کے اندر بتائیں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کوائن میں یہ کوائن رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یا سیل کرنا ہے تو کس کوائنٹ پر سیل کرنا ہے اس سے مزید ویلیو نیچے نہیں جانے جائے تو آپ لوگ اپنا کوائن کے جو بھی آپ کے پاس کوائن ہے اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کے اندر بتائیں موسیقی موسیقی موسیقی